بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِنِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْحَقِينَ آج انشاءاللہ سورہ حجر کا آخری سبق ہے آخری آیات ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ ان کی پرواہ نہ کریں تسلیت دیتے ہوئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کھول کھول کے جو آپ کی طرف حکم آیا ہے قرآن آیا ہے مسئلہ آیا ہے آپ کھول کھول کے مسئلہ بیان کریں مشرقوں کی بالکل پرواہ نہ کریں باقی رہ گیا کہ یہ جو لوگ آپ کو اضاف ہو چائیں گے ان کی شرارتیں ہوں گے تو ان کی شرارتوں کا اثر میں تیرے تاکو نہیں ہونے دوں گا میں تجھے کار سکوں فرمایا فسدہ بماتو مروا آرزن المشرقین میرا پاک پیغمبر کھول کھول کے سنا دے کہ ذرا برابر بھی کجی اس کے اندر نہ رہے صدو اس کا مانہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ وہ پھر جوڑ نہ سکے علیدہ علیدہ ہو جائے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جیسے شیشے کو توڑ دیا جاتا ہے اور وہ ریدہ ریدہ ہو جاتا ہے پھر وہ بنتا نہیں ہے علیدہ علیدہ ہو جاتا ہے فرمایا میرا پاک پہمبر ایسے کھول کھول کہ مسئلہ بیان فرما دے کہ ذرا برابر بھی کجی نہ رہے دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے وعارض عن المشرقین اور میرا پاک پہمبر ان مشرقوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے ان سے اراد کرنا ہے ذرا برابر بھی ان کی طرف دھیان اور خیال نہیں کرنا ہے اس لیے فرمایا میرا پاک پہمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہ گئے تیرے دشمانوں باقی تیرے جو مخالف ہیں وہ جو تیرے ساتھ استعزاء کرتے ہیں تھٹھا کرتے ہیں مخور کرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کستے ہیں تانو تشنی کرتے ہیں فرمایا اللہ کفینا کل مستحضین ہم کافی ہیں آپ کو المستحضین ان تھٹھا کرنے والوں مزا کرنے والوں کے والوں کو ہم میرا پاک پہمبر یہ جتنے شرارتیں بھی کرتے رہے ان کی شرارت کا اثر ہم آپ تک ہونے نہ دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جادو سے بھی ربی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفظ کرتا اور پھر سورہ بکرہ کے بھی شروع میں اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے نا بلکل فرمایا ہے میرا پاک پیغمبر یہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جیسی بھی چالے چلیں گے نا میں سننے والا دیکھنے والا ہوں اور میں آپ کو کافی ہوں تو اللہ رب العزت نے سورہ بکرہ کے اندر بھی اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خود اللہ پاک نے ذمہ لی گیا ہے اللہ دین یجالون ماللہ حیلہ ناخر وہ مستاذہین کون ہیں ان کی وضاحت بھی اللہ پاک نے فرما دیا ہے اللہ دین یجالون ماللہ الہن آخر وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ الہن آخر اور الہ محبود انہوں نے اللہ پاک کو بھی مشکل کجھا بنا رکھا ہے دیکھو نہ جائیں ماللہ وہ کہتا ہے مولوی کہتا ہے وہ تو اللہ پاک کو مانتے نہیں تھے اللہ پاک نے ماں کا لفظ لگایا ہے اللہ کے ساتھ ذات ہو جلی اللہ پاک کے بھی عالم الغیب تظلیم کرتے ہیں دوسروں کو بھی عالم الغیب تظلیم کرتے ہیں ماں فوق اصباب مشکلیں ٹالنے والا اللہ پاک کو بھی تظلیم کرتے ہیں ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مشکل کجھا بگڑیاں بنانے والا بناتے ہیں فرمایا وہ استعضاء کرنے والے وہ لوگ ہیں اللہ زینہ یجالون ماں اللہ ایلان آخر جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ مابود بنا لی ہیں اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز اللہ کے نام کے بھی بکرے چھترے زباہ ہو رہے ہیں قربانیاں ہو رہے ہیں صدق خیرات ہو رہے ہیں غیر اللہ کے نام کے بھی اللہ پاکی کے بھی گنگائے جا رہے ہیں صفاتِ کمالیاں اللہ پاکی بیان ہو رہے ہیں دوسروں کی بھی جب آدمی تواف کرتا ہے بیت اللہ کا وہاں پر پڑتا ہے اللہمہ لبائک اللہمہ لبائک لا شریک اللہ کا لیکن جہاں سلطان بہو کی قبر کے بھی تواف ہوتے ہیں وہاں بھی تلبیہ انہوں نے بنا دیا ہے جو بیت اللہ کے اندر تلبیہ تھا ادھر بھی انہوں نے بنا دیا ہے حق بہو بے شک بہو حق بہو بے شک بہو ادھر یہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تواف کر رہے ہیں فرمایا اللہ دینا جہا جعلون اما اللہ ہیلا ناخر جنہوں نے اللہ پاکی ساتھ دوسرے بھی الہ بنا لی ہیں اور بھی مشکل کشاہ بنا لی ہیں اور بھی حجت روا بنا دی ہیں فرمایا اچھا چھا اب تو شر کر رہے ہیں نا اب تو میرے ساجی بنا رہے ہیں نا اب تو میرے ندو بنا رہے ہیں نا اب تو میرے مد مقابل بنا رہے ہیں نا فصوف یا لمون سو آگے جا کے ان کو معلوم ہو جائے گا یہ شرک کا کیا وبال نکلنے والا ہے اللہ کے شریک بنانے کا کیا وبال نکلنے والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کوئے صفحہ پہ کھڑے ہو کے جنہاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے صفحہ پہ کڑے ہو کے اپنی قوم کو چادر ہلا کے بلاتے ہیں اور نہ کہا یار کوئی بڑی خبر آگئی ہے کوئی بات آگئی ہے حتیٰ کہ جب بلایا آگئے کوئی آپ آگئے کسی نے اپنا قاسد بھیج دیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پہلے اپنی صداقت کی دلیل پیش کی مبل اپنی صداقت کو پیش کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی جوٹ بولا ہے کہ کوئی نہیں سب نے یک زبان ہو کے جواب دیا ہے ہمارا تجربہ گزر چکا ہے اتنے چالیس سال ہم نے دیکھا آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے جوٹ ہو کبھی بھی آپ نے جوٹ نہیں بولا اللہ کے پاک پہ عمبر فرماتے ہو لوگو جب میں مخلوق کے معاملے میں جوٹ نہیں بولتا مال کے معاملے میں کیسے جوٹ بولوں گا حتیٰ کہ فرمایا لوگو اگر میں تمہیں کہوں اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار آرہا ہے جو تمہار تمہیں کچل دے گا تو کہنے لگے اگر آپ کہہ دے تو ہم مال لیں گے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کبھی جھوٹ نہیں نکلا فرما لوگو پھر کہہ دو سب سے بڑا سچ بول رہا ہوں سب سے بڑی صداقت بول رہا ہوں سب سے بڑا حق بول رہ اللہ کے فرشتے بھی گوا ہیں اس دعوت کے اللہ کے سارے نبی بھی گوا ہیں اس دعوت کے علو علم گوا ہیں اس دعوت کے وہ ایک قول لا الہ الا اللہ تم لے اقرار کر دو دل و جان سے اقرار کر دو زبان کے ساتھ دل کے ذات اقرار کرو تصدیق کرو دل کے ذات لا الہ الاللہ میں اللہ پاک کی طرف سے گرنٹی دے رہا ہوں تفلے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب اور جنہوں نے کلمہ یہ تسلیم نہیں کی دعویٰ تو وہ نیست و نابود ہو گئے میرے بھائیوں حلاق و برواد ہو گئے جنہوں نے دعویٰ یہ امبر کا کیسی عزت دی دنیا میں بھی عزت فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے عرب کی بھی حکومت ہو عجب کی بھی حکومت ہو دیکھو صحابہ اکرام علی عمر رضوان کہاں کہاں تک حکومت پھیل گئی ہے اتا کہ فرمایا میرا پاک پیغمبر مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں خوب جانتا ہوں انہ کا یزی کو صدر رکا بھی ما یک لون میرے دوست درہ توجہ کرنا انہ کا یزی کو صدر رکا آپ کا دل جو ہے میرا پاک پیغمبر وہ رکتا ہے آپ کے دل میں غم آجاتا ہے آپ کا دل رک جاتا ہے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے کس سے بے ما یک لون وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ جو تانو تشریح کرتے ہیں وہ جو باتیں تیرے خلاف کرتے ہیں کبھی کونسی بات کہ دی کبھی کونسی بات کہ دی کبھی کہتے ہیں بے دین ہو گیا کبھی کہتے ہیں یہ تو مجنوع یعنی سٹھایا ہو گیا کبھی کہتے ہیں یہ اس پہ تو جادو ہو گیا کبھی کہتے ہیں سائر مجنوع یہ وہ اور تران تران کی باتیں اور تران تران کے بوتان بے ما یک لون جو کچھ یہ کہتے ہیں میرا پاک پیغمبر مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں تیرے دل کی حالت کو جانتا ہوں آپ کرتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں کورا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں میں خیر خائیاں کرتا ہوں یہ مجھے پتھر مارتے ہیں میں خیر خائیاں کرتا ہوں میں انہیں جلد کی طرح بلاتا ہوں یہ مجھ پر تران تران کے علامات لگاتے ہیں فرمایا مجھے اچھی طرح پاک پیغمبر تیرے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے کیونکہ پیغمبر اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیوں لوگوں کی باتوں سے تنگ دل نہ ہویا کرو اللہ پاک نے تسلی دی میرا پاک پیغمبر تنگ دل نہیں ہونا اور اللہ پاک نے ساتھ ساتھ تسلی کے علاج بھی بیان کر دیا یہ علاج کر رہے تو تنگ دل نہیں ہونا لوگ باتیں کرتے رہتے ان کی باتوں کو سننے دھیان بھی نہ کریں اور اپنے کام میں لگ رہے کیا کچھ لوگ کہہ رہے کہتے رہے جو بھی کہتے کہتے رہے فرمایا فَسَبِّه بِهَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَا سَاجِ دِين میرا پاک پیغمبر علاج بتاتا ہوں اپنے رب کی تصوی بولو پاکیاں بولو میرا اللہ وعدہ لا شریک ہے میرا اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے میرے اللہ کا آس سب پیغمبر میرا پاک پیغمبر اپنے رب کی پاکیاں بول اس لئے جتنی لوگ تنقید کریں اتنا قرآن زیادہ بیان کرو جتنی لوگ تنقید کریں اتنی رب کی وعدت زیادہ بولو اتنی رب کی پاکی زیادہ بولو بے حمد اپنے رب کی تعریف اور خوبیوں کے ساتھ وَكُمْ مِنَا سَاجِ دِين اور ہو جاؤ میرا پاک پیغمبر سجدے کرنے والوں میں سے یعنی نماز پڑو علاج بھی بتا دیا جب یہ دل تنگ ہو جائے ان کی باتیں دل پہ گزریں تو میرا پاک پیغمبر میری توحید بیان کرو میرا قرآن بیان کرو نماز پڑی کر میرا پاک پیغمبر سجدے کیے گر اس لیے جب یہ آیات اتریں تو اممائش رضی اللہ تعالی انا برماتی ہے کہ نبی پاس اللہ سلام جب پریشان ہوتے تھے تو نماز شروع کر دیتے تھے نوافل شروع کر دیتے تھے اس لیے فرمایا یا یا اللہ آمان استعین بی صبر و صلات صبر بھی کرنا ہے ان کی باتوں پہ ان کی اضاء پہ اور نماز کے ساتھ اور ہو جاؤ میرا پاک پیغمبر سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرو فرمایا واب ادو ربہ کا عبادت کرتے رہے میرا پاک پیغمبر اپنے رب کی حتی یا اتی یا یقین حتی کہ وہ یقینی بات موت آجائے یعنی اپنی آخری گھڑیوں تک اللہ کی عبادت کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے اپنے اللہ کی تصوییات کرتے رہے قرآن بیان کرتے رہے میرے پاک پیغمبر واب ادو ربہ کا عبادت کرتے رہے اپنے رب کی حتی یا یقین یہاں تک کہ آپ پہ موت آجائے موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے کی تک یہ کہتے قبروں میں بھی نواز موت تک کیا کرنی ہے عبادت کرنی ہے اس لئے میرے بھائیوں یہ ہے مومن کا بھی ہمیں بھی سمجھائے گیا یہ تسلی بھی ہے نبی پاہ صلی اللہ کی لئے تو خلاص یہ ہے کہ اللہ رب رب نے قرآن کی ترغیب دی پھر توحید کا دعوی اور دعوی کے دلائل بیان کی آخر میں اللہ پاک نے اپنی صفت رحمت اور غضب کو بیان کیا صفت رحمت کا نمونہ بھی پیش کیا اور صفت غضب کے بہت سارے نمونے پیش کی نام ماننے والوں پر کیسے کیسے گریفت ہوئی ان کے حالات کو اللہ پاک نے کرتے ہم نے تو آپ کو عظیم قرآن جنی سور فاتحہ عطا فرمائے جو لوگوں کو مال و مطا مل ہے ان کی طرح آنکھ اٹھا کے بھی میرے پاک پیغمبر نہ دیکھ رہا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو مومن ساتھی ہیں ان پر اپنے بادوں کو شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا ہے باقی میرے پاک پیغمبر آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ لوگوں میں تو کھل لم کھل درانے والا ہوں باقی رہ گیا اسی طرح عذاب ہو گئے جیسے مقت تقسیم کرنے والوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا فرما تیرے رب کی قسم میرے پاک پیغمبر ضرور بدور سب سے پوچھ ہوگی جو کچھ وہ کرتے رہے باقی آپ کی ڈیوٹی کھول کھول کے بیان کر دینا ہے آپ کسی کی پرواہ نہ کریں باقی یہ آپ کو اضائی پوچھائیں گے شرارتیں کریں گے تو میں کافی ہوں میں ان کی شرارتوں کا اثر آپ پروا نہیں ہونے دوگا تو فرمایا میرا پاک پیغمبر رائے گے یہ بات کہ وہ جو باتیں کرتے تو آپ کا دل تنگ ہو جاتے ان کے یہ نہ کیا کریں میرا پاک پیغمبر آپ ان کی طرف سے یہ نہ کریں بلکہ آپ میری تصویح اور میری حمد بیان کرتے رہا کریں اور نماز پڑھتے نہ کریں اور میری عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ آخری وقت آجائے یہ تھا میرے بھائیو خلاص سور حجر کا اللہ تعالیٰ ترانیٰ